پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں تین سو روپے تک پہنچ چکی تھی اور عوام بل بلا اٹھے مگر پھر حکمرانوں کو عوام پر ترس آیا اور پیٹرول کی قیمتیں کام ہونا شروع ہو گئی کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اصل مسائل کیا ہے اور ان کا حل کس طرح نکلا جا سکتا ہے آپ تیل تیل کرتے ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کے پاس تیل تو نہیں مگر گنے کی پیداوار میں پوری دنیا میں آپ کا پانچوہ نمبر ہے کیا آپ سستی چینی حصل کر پا رہے ہیں absolutely not آپ کے پاس تیل تو نہیں مگر گندم کی کاشت میں آپ کا آٹھوہ نمبر ہے کیا آپ کو سستی روٹی دستیاب ہے absolutely not آپ کے پاس تیل تو نہیں مگر چاول کی پیداوار میں آپ دسوے نمبر پر ہیں تو کیا عام شہری بہ آسانی اچھا چاول خرید سکتا ہے absolutely not آپ کے پاس تیل تو نہیں مگر کوپاس کی پیداوار میں آپ کا چوتھا بڑا ملک ہے تو کیا ہر شہری بہ آسانی تن ڈھاپنے کا کپڑا خرید سکتا ہے absolutely not آپ کے پاس دنیا کا بہترین آپاشی کا نظام ہے تو کیا آپ سستی بجلی بنا پا رہے ہیں یقینا absolutely not اگر تیل دریافت ہوا بھی تو وہ سرمایہ داروں جگیرداروں والی اشرافیہ ہے مشتمل ساٹھ ستر خاندانوں کی چمکتی ہوئی قسمت کو مزید چمکائے گا جبکہ آپ تب بھی اپنی قسمت و نصیب کے نجوڑے تیل کو دیکھ کر تھنڈی آہیں بھرتے رہیں گے absolutely right دنیا کے ممالک تیل سے نہیں بلکہ وسائل کی منصفانہ تقسیم سے ترقی کرتے ہیں عوام دریافتوں سے نہیں عدل و انصاف سے خوشحال ہوتے ہیں اس لیے تھوڑا نہیں پورا سوچئے اس لیے تمام ریاستی اداروں بیروکریٹس اور عوام کو مل کر نظام کو درست سمت لانا ہوگا تاکہ ہماری آنے والی نسلیں محفوظ ہو سکیں